سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے معاشیت اور بے بس اوان اخوان تالبان کے اخوانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان نے امن کو یقینی اور دیر پا بنانے کے لئے مخلصانہ طور پر کوشتوں کا آغاز کیا اور اخوان تالبان سے پاکستان کو مطلوب ٹی ٹی پی کے دہشگردوں کی حوالگی کے کئی مطالبات کیا لیکن اخوانستان تالبان نے مطلوب دہشگردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کی بجائے ازاد کر دیا جس کا خمیازہ آتھ دوبارہ ہمیں کئی بھاری انسانی جانوں کی صورت میں بھکڑ رہا ہے مولکہ دخدادات پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی ریاست اس کی بقا اور مستقبل کا اولین جوز معاشیت ہوتی ہے قسمت کی کرنی یہ کہ پاکستان کی معاشیت اس وقت گھٹنے ٹیکتی جا رہی ہے کیونکہ معاشی استقام کا دارمدہ امن اور استقام پر منسلک ہوتا ہے لیکن افسوس کہ پاکستان گجھ سے دو دہائیوں سے امن کے خواب کو تعبیر کی شکل دینے کیلئے کوشوں کے باوجود کامیابی کی منادر تیع نہیں کر سکا پاکستان میں کئی ہفتوں سے جاری دیش گردی کی کارویوں میں شدت آ رہی ہے چند روز گبر پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والا دھماکہ قومت وقت کے لئے پریشانی اور ندامت کا سبب بنا پاکستان نے سانے نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ میں کودنے کا جو غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا اس کے اثرات اسی ہزار زندگیاں کے زیادہ اور اربون ڈالر کا نسان اٹھانے کے بعد بھی ختم نہ ہونے کو ہے اخوانستان میں تالبان کے اقدار میں آنے کے بعد کال ادم تاریخ تالبان ایک بار پھر پاکستان کے لئے خطرہ بن کر ابری ہے دوہزار چودہ کے بعد پاکستان کے مسلح فواج اور سیاسی قیادت کے اتفاق سے تالبان کے خلاف اسکری اپریشنز کے ذریعے دہشگردوں کا خاتمہ کیا گیا لیکن بھارت کی مکاری اور خوانستان کے ادم تاون کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان میں دہشگردی کا یہ کینسر پھیلنا شروع ہو چکا ہے جہاں تک معاشیت کا تعلق ہے تو کسی بھی ریاست میں امن کی قیام تک معاشیت کو بہتر بنانا کسی صورت ممکن نہیں پاکستان نے سانے نین ایلاون کے بعد جس آگ میں چھلانگ لگائی تھی اس کی تپش آج تک قوم کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے پاکستان کے معاشی حالات دیوالیاں ہونے کے قریب ہیں مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ملک میں بیجلی پٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے انتاع اضافہ ہو چکا ہے اب پٹرولی مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خشہ ہے جس سے بھوک اور بدحالی میں ہولناک اضافہ متوقع ہے پاکستان اپنی تاریخ کے ایسے موڈ پر آ چکا ہے جہاں حکمرانوں کے علاوہ عوام اور خواز سب کی زندگیاں مہنگائی کے اتفان کی زد میں آ چکی ہیں اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ حالات انتہائی دشوار ہونے کے باوجود حکمران حالات کی سنگینی کا دراغ کرنے سے کسر ہیں پاکستان کی معاشر اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے پاکستان کے پاس ایک ماہ کی ترامدات کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ایک طرف شنید یہ ہے کہ امریکی ڈولر دو سو پینسٹھ روپے کا ہے لیکن حقیقت میں تین سو روپے میں بھی امریکی ڈولر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے ڈولر مہنگا ہونے کے بعد ملک میں مہنگائی کا پفان آنے والا ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نظام امریکی ڈولر کا مرون منت ہوتا ہے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو لیکن جب تک آپ کے پاس ڈولر کب نہیں ہوں گے آپ دنیا سے کچھ بھی نہیں خرید سکیں گے یہاں تفشیش کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر ختم ہو رہے ہیں سٹیٹ بینکہ پاکستان کے پاس صرف چند دنوں کے ذرہ مبادلہ کے ذخیر ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے قومت نے ڈولتی معاشیت کو سہارہ دینے کے لیے عوام کا خون مزید نچوڑنا شروع کر دیا ہے اور پیٹولیم قیمتوں میں پہلے پینتیس روپے اور اب بائیس روپے کے اضافہ کر کے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے عوام کو جینے کی آس کو مزید کمزور کر دیا ہے اور ایک سہ ستر عرب کا منی بجٹ پیش کر دیا ہے بسکٹیز جام کھلونے چاکلیٹ کافیاں شیمپو سابن ٹوٹ پیش ہیر کلر شیونگ کریم فوم بیڈ کمپیوٹر لیوٹ اپ آئی فون اور اس پر اضافہ جی ایس ٹی لگا دیا ہے اور اب جی ایس ٹی سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا ہے جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا پاکستانی معاشیت کا حال یہ ہے کہ ہمارا سارا دارمدار کرزوں اور انداد پر ہوتا ہے اس لیے عام کرز دینے والوں کو ہر جائز نجائز بات ماننے کے پابند ہوتے ہیں اور پاکستان میں ہون لگ مگائی کی وجہ بھی کرزے ہی ہیں اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قبول کرنے کے سوا کوئی چاہرہ نہیں ہے کیونکہ خزانہ خالی ہو چکا ہے مجھ سمید مہار معاشیات کی ترسیلات ذر میں فوری اضافہ کیلئے تجاویز کے باوجود کوئی عملی پیشرفت سامنے نہیں آئی حکمرانوں کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقدار سنبھالنے کے نو ماہ بعد بھی آپ گزشتہ حکومت کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے وقت میں کوئی روڈ میپ بنایا جاتا اور عوام کو کوٹن حالات سے بچانے کے لیے عملی حکمتیں عملی کیے جاتے لیکن افسوس کہ حکومت کے پاس کوئی ٹھوٹ سکنے عملی نہیں ہے حالات آج جس نہج تک پہنچ چکے ہیں اس میں حکمرانوں کی اگر یہ لگتا ہے کہ اس کی ڈوبتی کسٹی سے صرف عوام کو ہی خطرہ ہے تو یہ ان کی خام کھیلی ہے کیونکہ عوام کا پیمانہ سبر سے لبریز ہو چکا ہے اور بھوک بدحالی اور بے روزگاری کوابال عوام کی زندگییں چھین رہا ہے اور حالات یہاں تک ہیں کہ اس صفینے کے ساتھ حکمرانوں کے تخت و تاج کو ڈوبنے سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا پاکستان ذریع ملک ہونے کی وجہ سے گندم خود خفیل تھا اب ہمیں عوام کی ضرورت کے لیے گندم لاکھوں ٹن خریدنا پڑ رہی ہے آٹا مہنگا ہونے کے وجہ سے حکومت کی طرف سے دس کلو آٹے کا تھیلہ پر سبسٹی دی گئی لیکن آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے لمبی لمبی کتاریں نماز فجر سے ہی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے بھی کرس رہی ہے دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں اللہ پاکستان